بیہار میں پھر زہریلی شراب سے موتیہاری ظلے میں تیس لوگوں کی موت ہوئی ہے نیتیش سرکار نے اس پر لیا ہے یو ٹرن اور اب معافضے کا اعلان کر دیا ہے تو سوال ہے کہ کیا شراب بندی ختم کرنے پر بھی اب یہ سرکار وچار کرے گی اس بار نیتیش سرکار نے مارے گئے لوگوں کے پریوار کے لیے معافضے کا اعلان کیا ہے سنتے ہیں کیا کہا ہے مکہ منتری نے پریوار بھی اپنا بتا دے اور وہ کہہ دے کہ صاحب ہم لوگ سراب بندی کے پکش میں ہیں اور جہریلا سراب پیئے ہیں یہ دکھ کی بات ہے اور ہم لوگ بھی پریریت لوگوں کو کریں گے کہ مت پیو یہ کہتے ہوئے وہ اپنا بھیج دے گا کہ ہم لوگ کو تکلیف ہے تو ہم لوگ بلکل سرکار کی طرف سے اس کے پریوار کو ہم سوچ لیے ہیں کہ ہم چار لاکھ روپیہ اس کو ہم مدد کر دیں گے سی ایم ریلیف فنڈ سے ہم کر دیں گے مدد مدی منتری اب سی ایم ریلیف فنڈ سے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں اسے دسمبر دوہزار بائیس میں بھی ایک معاملہ ہوا تھا بیہار کے سارن میں اس سارن زلے میں زہریلی شراب پینے کی وجہ سے کم سے کم انتیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی اور اس سمیں نیتیش کمار نے کہا تھا کہ جو شراب پیے گا وہ مرے گا بیہار میں ارے تب تو بیہار میں ہر جگہ کہیں گے دیکھو مرا دارو پیا تو مرا مت پیو مرو گے اس کا تو اور زیادہ ہم پر چار کروائیں گا دارو پی کے بر جائے گا تو اس کو ہم لوگ کمپن سے سن دیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہی کبھی مت سوچیے آہ نہیں اگر یہی کرنا ہے تو سم مل کے تائے کر لیجے خوب کہی ہے کہ سراب پیو اس لئے یہ سب بات ٹھیک نہیں ہے تو پھر اب نتیش سرکار نے اس کے اوپر یوٹرن کیوں لے لیا ہے اور اب کمپنسیشن یا معافضہ دینے کی بات کیوں کر رہے ہیں بیہار میں شراب بندی سال دوہزار سولہ کے اپریل ماہ سے آدھکارک طور پر لاغو کی گئی ہے لیکن سوبے کے الگ الگ حصوں میں پکڑی جانے والی شراب اور زہریلی شراب کی کھیپ کے ساتھ ہی ہونے والی موتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہر کچھ دن کے بعد خبر آتی ہے کہ زہریلی شراب پینے سے لوگ مارے گئے سرکار جہاں شراب بندی کو لے کر کئی موقعوں پر اپنی پیٹ تھپ تھپاتی دیکھتی ہے وہیں ہوم ڈیلیوری شراب کی ہوم ڈیلیوری اور شراب مافیا جیسے شبد لوگوں کی بیچ آم بول چال کا حصہ بھی بن چکے ہیں شراب بندی پر دوبارہ وچار نہیں کرنے پر آخر کیوں اڑے ہیں نیتیش کمار یہ سوال اٹھتا ہے اور وپکشن بھی بار بار اٹھایا ہے یہ بھی کہ اگر یہاں پر شراب بندی ہے تو پھر لوگ شراب پینے سے کیسے مر رہے نقلی شراب کیسے بک رہی اور اب نیتیش سرکار معافظہ دینے کے لیے کیوں تیار ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت اس پر چرچہ کے لیے جڑ رہے ہیں بی جے پی کے پروکتہ دھنانجے گری اور جے ڈیو سے ہمارے ساتھ جڑیں گی انجم آرہ جو ان کے سوالوں کا جواب دیں گی دھنانجے جی کیا یہ سمیہ آ گیا ہے کہ ایک بار اس کو ریویو کیا جائے حالانکہ آپ لوگ نیتیش سرکار کے ساتھ ہی رہے ہیں تو اس دوران کیا ہوتا تھا کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ بات کی تھی کی چونکہ شراب یہاں پر بیکھی رہی ہے اور جو زہریلی شراب میں اس سے موتیں ہوتی ہیں تو اس کے اوپر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے نگمہ جی نتیش جی نیرال نجام ہے ان کے نیرال انتجام ہے آگے لگا ہوا تعلہ ہے پیچھے کھولا ہوا پورا مدوسالہ ہے بیہار میں سراب بندی کے نام پر جو چل رہا ہے سراب کا نصہ تو کچھ دیر رہتا ہے لیکن سراب بندی کا نصہ نتیش کمار کے ماتے پر ایسا چڑھا ہے کہ یہ نصہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے بیہار میں کعبہ بیہار میں بالو اور بوتل کے بیچ میں بیہار پیس رہا ہے سراب کو خراب بتانے والی سرکار نے بیہار کے مستقبل کوئی خراب کر دیا ہے بیہار میں جو اس چطی ہے بینا کمان کا یہ تیر بیہار کو لہولوان کر رہا ہے آپ ہمیں سارن کی بات کر رہی تھی سارن ہو چمپارن ہو بیہار کے کونے کونے میں چلے جائیے سراب ہر جگہ اپ لفد ہے سراب آپ جہاں چاہیں گے وہاں مل جائے گا تو جب شراب بندی یہاں پر ہے آدھیکارک طور پر دوہزار سولہ سے اس کے بعد آپ لوگ اس سرکار کے ساتھ رہے ہیں تو کیا ہوتا تھا اس دور میں ہم تو لوگ یہی سنتے آئے کہ یہاں پر ہوم ڈیلیوری ہو جاتی ہے شراب کی یہاں پر شراب مافیا ہے پورا تو آپ بتائیں کچھ کی کس طرح سے شراب مافیا کام کر رہا ہے اور اگر یہ ریویو کر لیا جائے اور شراب بندی ختم کر دی جائے تو کیا زہریلی شراب ملنی بند ہو جائے گی کیا پھر لوگ شراب پینے سے نہیں مریں گے سوال یہ بھی ہے جیسا نیتیش کمار پوچھ رہے تھے کی کیا شراب بھی نہ اچھی بات ہے نہیں ڈنگبا جی اس کا جواب گیتن رام آجی نے کچھ دن پہلے دیا تھا انہوں نے کہا تھا اس کا ریویو ہونی چاہیے اور یہ ساتھ میں یہ بھی کہا لکھا پردیش کی اس وقت میں وطن کو یاد کہا کیا کرنا جہاں حاکی میں جالی میں وہاں پریاد کیا کرنا نیتیش کمار ایسے کہ لال رنگ وہ آپ نے سنا نہیں لال رنگ مجھے کم چھوڑے گا نیتیش کو مار کے دماغ میں لال کیلئے کا خواب سجا ہوئے ہیں اور بیہار کو لال رنگ کے ہوئے ہیں بیہار لال رنگ سے لہولوہان ہے سراب ایسی ایک ہجاروں کلور کا وید کاروبار بیہار میں پھل پھل رہا ہے اور آپ دیکھیں پولیس پیٹی جا رہی ہے بالوم آپ یہاں کے دور پولیس پتی جا رہے ہیں سراب آپ پیٹی جا رہے ہیں پورا محکمہ پورا پولیس پرساساں ڈرون لے کر کے ہیلیکوپٹر سے سراب خوج رہا ہے اور سراب سے لوگ روج ماتے ہو رہی ہیں یہ لگاتار چل رہا سلسلہ ہے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے جس دن بندی ہو جن سے تو جب آپ لوگ دیتیش کمار کے ساتھ سرکار میں تھے تب بھی تو یہ ہو رہا ہوگا نا تو آپ نے کیا کیا اس کے لیے دیکھیں ہم لوگوں نے لگاتار پریاس کیا کہ اس پر بیچار ہو اس پر نیتیش سرکار بیچار کرے کیوں کیسے کیا جائے کیسے اس کا کیا انتظام ہو سکتا ہے کیا کیا جا سکتا ہے لیکن نیتیش جی کے دماغ پر سراب بندی کا نصہ اس طرح صحابی ہے جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ سراب بندی کا نصہ کیسے اترے گا روم جل رہا تھا تو آپ کو جل رہا ہے نیتیش جی اپنے خواب سجائے ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجہ ہے اس کی نیتیش کمار عزت پر کیوں آڑے ہیں نیتیش کمار کیا فائدہ ہے شراب بندی سے جہاں دی پی سی ایم دس نمبری اور سی ایم بس نمبری ہو جب دی پی سی ایم کہتے ہیں کہ ہم دس لاکھ نوپری دیں گے اور دس نمبری اور بس نمبری کیا کھیل چل رہا ہو اور جہاں خوابوں کی نیتیش کمار کہتے ہیں مجھ کو یارو ماف کرنا میں نیند میں ہوں نیند میں اس لیے ہو تاکہ خواب آئے اور خواب میں ہم پی ایم کہلائے تو بیہار بدحال بے رنگ اور بے نور بیہار سکھ لینے والا کوئی نہیں ہے بیہار کی جو اشتیتی ہے بہار بھاگوان بر اسے ہیں بیہار میں لائیڈ آرڈر کہیں بھی پراز مکتہ میں نہیں ہے یہاں لائیڈ آرڈر اگر پراز مکتہ میں ہوتا انجو مارا ابھی تک جڑ نہیں پائی ہیں آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے آپ کئی آروپ لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نتیش کمار جو ہیں وہ خواب میں ہے اور وہ سپنا دیکھ رہے ہیں کہ وہ پردھان منتری بن جائیں بہرحال جو اس سمیں شراب بندی یا شراب سے ہو رہی موتوں کا سوال ہے اس سے یہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں کہ نتیش کمار کیا سپنا دے رہے ہیں دننجے جی آپ یہ بتائیے آپ لوگ بھی سرکار میں تھے شراب بندی کو ختم کرنے کے لیے کیا آپ کی بات آپ لوگوں کی ہوئی تھی کیا بی جے پی نے اس پر بات کی تھی اور یہ نتیش کمار اس پر کیوں اتنے اڑے ہیں کہ وہ اس کو ریویو نہیں کرنا چاہتے اور اگر اس طرح سے یہاں پر شراب بندی ہے تو پھر کس طرح آپریٹ کرتا ہے یہ پورا جو مافیا ہے شراب کا دیکھیں ہم لوگ ستا ساتھ میں بھی تھے اس میں آج ایڈی بھی پکس میں تھی بیہار کے لگوگ ہر ڈل نے اس پر کا سمرتن کیا تھا لیکن گاؤں گلی کسپے تک سرکار بندی شراب کے دکانے کھلوائی تھی سوال یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی نیت میں کھوٹ ہے اگر آپ شراب بندی ہے بیہار میں اور سراب پینے سے لوگ مر رہے ہیں تو یہ کلیر فیلیور ہے یہ تو سرکار کا پس چطور پر فیلیور ہے نا کہ آپ نے بند کر رکھا ہے اور مل رہا ہے یعنی کہ آپ نے آگے سے رکھا ہے تالہ اور پیچھے کھول رکھا ہے مدوسالہ یہ مدوسالہ کو اپرنیٹ کون کر رہا ہے سرکار کے سرکاری پر وستہ سے اپرنیٹ ہو رہا ہے اس شراب بندی کا خامیازہ سب سے زیادہ کون ورگ اٹھا رہا ہے جتنی بھی خبریں آتی ہیں دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی طرح ساماجک اور آرٹھک ستھی کے جو لوگ ہیں وہ مارے بھی جاتے ہیں ان کی روزی روٹھی چھنتی ہے تو سب سے زیادہ پرہار جو ہے وہ غریبوں پر ہوا ہے اس کے دوارہ نغمہ جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں اور آپ دیکھئے بھی ساماج جائے بھان میں ستہ رہنی چاہیے نتیز کمار یوٹن کمار ہیں نتیز جی کے جیون میں کوئی سیدھان دہیم نہیں آپ بیہار کو جاتی ورگ بجوہ پر سمپردائے میں بانٹ کر کے اور دیمہ کتنا چاٹ کر کے پہلے لالو کی لیلہ نے لیلہ لوگ بیہار کو جس طرح سلوٹا اور لالو کے سماجک نیائے کے اندھی پر نتی کیا ہے میرے دوال مول رتن اور نتیز جی کے سماجک نیائے کیا ہے سماج کو بانٹو پورے ملک میں بیہاری ہے کیسی جگہ ہے جہاں پچھڑا کو اتی پچھڑا بناو دلیت کو مہا دلیت بناو سماج کو فرگمنٹ کر کے سماج کو باٹ کر کے انجو مارا جڑ گئی ہیں آپ کے تمام آروپوں کا جواب دینے کے لیے انجو مارا آپ ہمیں سن سکتی ہیں آپ کا شاہر نیٹ ورک بہت ٹھیک نہیں ہے لیکن دھننجے جی یا بی جے پی لگاتار یہ بات کہہ رہی ہے کہ جب وہ سرکار میں جی ڈی او کے ساتھ میں تھے تو بھی بار بار یہ بات ہوئی تھی کہ شراب بندی کے اوپر دوبارہ غور کرنا چاہیے کیونکہ اگر شراب بندی ہے تو پھر شراب بکتی کیسے ہے بیہار میں شراب پینے سے زہریلی شراب پینے سے لوگ مر کیسے رہے ہیں انجو مارا دیکھیں نگمہ جی سب سے پہلی بات کہ شراب بندی نتیش کمار جی کا سحاسک اور اتحاسک فیصلہ تھا دوسری بات کہ شراب بندی اور جہریلی شراب سے موت دونوں دو چیزیں ہیں تو زہریلی شراب اس لئے زیادہ بک رہی ہے کیونکہ شراب بندی ہے اس لئے یہ شراب مافیا بھلپول رہا ہے یہ کہا جاتا ہے اس میں سچائی آپ کو نہیں دیکھتی کہ اگر یہ اتحاسک فیصلہ تھا تو یہ ناکام رہا ہے جی میں اپنی باتوں کو ختم کرلوں وہی میں کہہ رہی کہ شراب بندی پہلی بات ہے جہریلی شراب سے موت وہ دوسری بات ہے نگمہ جی جہریلی شراب سے موتیں وہاں بھی ہو رہی ہیں جہاں پہ شراب بندی نہیں ہے تو شراب بندی کو جہریلی شراب سے جوڑنا کہیں سوچیتے ہیں کیا گجرات میں جہریلی شراب سے موتیں نہیں ہو رہی ہیں نہیں ہوئی ہیں مد پردیس میں جہریلی شراب سے موتیں نہیں ہوئی ہیں پتر پردیس میں جہریلی شراب سے موتیں نہیں ہوئی ہیں جہریلی شراب دوسری ماملہ ہے اگر ان کا بھارتی جنتہ پارٹی کا پتیس سارابندی پہ ہے تو میں ایک چیز کہنا چاہتی کہ شہرابندی کا فیصلہ سربگلی دونوں صدروں سے لیا ہوا فیصلہ تھا اور مانانی پردھان منتری دیش کے جب پراکاس اٹھ سو پر پٹنا میں آئے تھے نگمہ جی تو انہوں نے بہت ہی بولند آواز میں اور بہت ہی اپریشیٹ کیا تھا سارابندی قانون کو لے کر کہ مانانی مخمندری جی نے جکھیا تھا اور اس میں جوڑا تھا اس میں یہ واقعی جوڑا تھا کہ شہرابندی صرف سرکار کے ہستر پر سرکار کے ہستر پر یہ ستھ پرتی سفل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ تمام لوگ عوام اور تمام جتے بھی لوگ ہیں ان لوگ کا ساتھ نہ ہو اگر بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھی میں کہنا چاہتی ہماری جو ادامی ایک پروکتہ یہاں پہ ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ دعویٰ کرتے کہ مافیا ان کو جانکاری ہے تو ہم لوگوں نے ہمیسہ کہا ہے نا کہ آپ دیجئے نا جانکاری بتائیے نا جو بھی آپ کے پاس انپوٹ ہے نہیں پر یہ آپ یہ یہ کہہ کے یہ تو کوئی سرکار کی دلیل نہیں ہوئی کہ پکش آپ کو جانکاری دے گا اور اس کے بعد تو سرکار کو یہ جانکاری کیوں نہیں مل پا رہی ہے کہ کہاں ہے شراب مافیا اور کیسے کام کر رہا ہے مان لیجئے تب تاریف ہی اور اتحاسک فیصلہ تھا لیکن انجم جی ایک منٹ اگر یہ اتحاسک فیصلہ رہا اور پردان مندلی نے تاریف کی لیکن اگر اب یہ لگاتار آواز اٹھ رہی ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں تو پھر نتیج جی اتنے زد پر کیوں انہیں کہ ہم ریویو نہیں کر سکتے ہو سکتا کچھ ناکامی رہی ہو اور ایک بار انہوں نے صدن میں کہا کہ اگر شراب پیوگے تو مروگے پھر آج کیسے یو ٹرن ہوا اور کمپنسیشن کی بات آگئے انجمارا نگمہ جی پہلی بات دو سوال آپ نے کہا ایک ریویو کی بات کا ایک یو ٹرن کی بات کا سب سے پہلے میں آپ کی پہلے بات کی جواب دے دوں کہ ریویو جو آپ کہہ رہی ہیں دو ہزار سولہ کا جو مدل کیا وہ ادینیم ایسیٹ ہے اس میں ریویو نہیں ہوئے ہیں ہر بار سو میلی ریویوز ہوئے ہیں اس میں نگمہ جی اس لیے یہ کہنا یہ کہنا اور ایک پرسپشن بنا دینا نیتیش کمار جی کے اوپر کہ وہ جد پیارے ہوئے ہیں بہت سارے ریویو ہوئے ہیں بہت سارے پروادھان میں چینجز ہوئے ہیں بڑے بڑے سجا کے پروادھان تھے اب دیکھیں دائی ہزار روپیہ دے کر کے پہلی بار اگر غلطی کی گئے تو چھوڑنا ہے پہلے تھا کہ پیلے والے کے اوپر ڈکیل کسا جاتا تھا اگلی بھی اوطر کے کیا گیا ہے کہ جو مافیا ہے جو فیصلیٹیٹر ہے جو پروموٹر کے اس غلط کام کے ان کے اوپر قانون جو ہے کروائی کرے ہیں تو بہت سارے ریویو ہوئے ہیں اس ادینیم میں بہت سارے پروادھانوں میں پریورتن ہوئے ہیں اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کا نیتیش کمار جی جد پر اڑے ہوئے ہیں دوسری بات ساشرت محافظہ دیا جائے ڈی میں اسی پہ میں آ رہی ہوں کہ دیکھیں نیتیش کمار جی یہ سر ویڈی تھے کہ سویم میں بہت سنوید انسیل انسان ہے ان کی سرکار سنوید انسیل ہے ایک چیز میں تھوڑا سا کریکشن کر دوں نگمہ جی جس کو چار لاکھ ان لوگ محافظہ کرے بیپکش کماریا کہہ رہی ہیں تھوڑا سا لیگلی یہ کہنا پھٹ نہیں ہے کریکشن ہی لوگ بھی کر لیں وہ محافظہ کی سکل میں نہیں ہے محافظہ دوسری چیز ہوتی ہے نیتیش کمار جی سبھی ویسو پہ سنوید انسیل گاتے ہیں اور جو چیزیں پٹل پہ آتی ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں اس میں بیٹھا کرتے ہیں ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھا کرتے ہیں اور اس میں ایمینڈمنٹ ہو کر کے آج ہمارا مد نشید آدھنیم 2016 انہیکو سانسودھن اور انہیکو ریویو کے بعد یہ ایک بڑی ناکامی ہے انجو مارا پھر بھی یہ ایک بڑی ناکامی ہے کہ راجے میں شراب بندی ہے 2016 سے اور لگاتا نیتیش جی مکہ منتری ہیں باوجود اس کے یہاں پر شراب بکتی ہے نہ صرف زہریلی شراب باقی شراب بک رہی ہے شراب مافیا ہے ہوم ڈیلیوری شراب کی ہو رہی ہے تو یہ ایک ناکامی بڑی ناکامی ہے سرکار کی کیونکہ جیسا ابھی دھننجے جی بول رہے تھے وہ ایک الگ مزاکیاں لہجے میں بول رہے تھے پر یہ بات اس میں سچائی ہے کہ سامنے سے تالہ لگا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے تھے کہ پیچھے سے مدوشالہ کھلا ہوا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شراب آویلبل ہے غریبوں کے اوپر بلے ایک روک ٹوک ہے پر یہ ناکامی بڑی رہی کہ شراب بندی کی باوجود وہاں شراب ملتی رہی ہے پھر فائدہ کیا ہوا ہے دیکھیں دھننجے جی کہ اگر آپ مزاکیاں بات کی بات کریں گے یہ اتر پردیش میں جو گھٹنا گھٹیت ہوئی اس میں ان کے پاس شبد نہیں ہے ایک شبد نہیں بولی کتنی بڑی ناکامی نہیں بلکل اگر یہ یہاں پہ مزاکیاں انداز میں کہہ رہے تو ہم لوگ کو بھی وہ لگ رہا ہے کہ کتنا بڑا تماشا law and order دیش نے پورے حضراب ہوگا دوسری بار میرے ٹائم لائن میں کیوں آ رہے ہیں جو میں نے آپ کا ٹائم لائن میں ہستشیپ نہیں کیا ہے نہیں نہیں بولیے آپ آپ اپنی بات کریں کیجئے آپ جڑ نہیں پائیں کی چلیے بولیے بولیے انجو مارا ہاں بولیے بولیے پھر وہ جواب دے گی دوسری بات دوسری بات ہے نگمہ جی آپ نے کہا کہ یہ ناکامی ہے نشت روپ سے دیکھیں اپراد بھٹیت ہوتے ہیں قانون کا اولنگھن ہوتا ہے چاہے جس بھی قانون کا اولنگھن ہو وہ کسی بھی سرکار کے لیے وہ چنوٹی ہے ہم لوگ بھی اسے چنوٹی مانتے ہیں یہی کارن ہے کہ ہمارے یہاں اگر جو گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے آپ یہ چیز یہ بات آئیے کہ اس پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں کی نہیں ہوتی ہیں کیا ہمارے یہاں سکتہ کہ سرکشن میں اپرادیوں کو بچائے جاتا ہے کیا دیکھیں جس نے بھی قانون کا اولنگھن کیا ہے قانون یہاں پہ بینا کسی ہستہ سکتہ کے ہستچھے پہ اپنا کروائی کیا ہے بیدھی سمت کروائی کیا ہے ان کے اوپر انجو مارا میں آپ نے کئی باتیں کہیں دھانانجے گری میں آپ سے جواب چاہوں گی اس کا نتیش کمار نے لگاتار کام کیا ہے جو لوگ اولنگن کر رہے ہیں قانون کا ان کے اوپر کاربائی بھی ہو رہی ہے اور شراب بندی اور زریلی شراب سے موت ان میں کوئی سمبند نہیں ہے کیونکہ ان راجیوں میں بھی موتیں ہوتی ہیں جہاں شراب بندی نہیں ہے دھانانجے جی نگمہ جی دیکھئے نتیش جی ناکام نظام ہیں اس بات کو نتیش جی نے بھی سوکار کر لیا ہے اور اس بات کو پورا دیش جانتا ہے اس بخو بھی جانتا ہے کہ نتیش جی کے نٹارے پن سے اور بیہار کے ساسن سے دوسری بات آپ ان کے یوٹرن کی کر رہے تھے ان کے ساتھ جو ڈیوٹی سی ایم ہیں انہوں نے ان کو پلٹو رام کا نام دیا ہوا ہے یوٹرن چاچا کہا ہوا ہے پیٹ میں دانت لالو جی نے کہا ہوا ہے ان کو ناگنات اور کیا کیا سپادیاں ملی ہوئے اس سارے پادیوں سے علنگ کرت نتیش کمار کے لیے سماج کوئی بھی سے نہیں ہے سماج جائے بھان میں نتیش کو ستہ چاہیے اور صرف ستہ چاہیے میری بہن بلکل ٹھیک کہہ رہی تھی کہ پورے پیدھان سوا میں دونوں صدروں میں بات ہوئی تھی کہ سرابندی کی جائے سرابندی اچھی چیز ہے کی گئی لیکن پھر سراب ملکے سے رہا ہے پھر اس کی جمعواری کون لے گا سرکار کو تیہ کرنی پڑے گی کہ آخر سے چار لاکھ لوگ اس میں ریسٹ کیے گئے سیکڑوں لوگوں کی موتیں ہوئی جمعوار کون ہے جمعدار ایک ویکتی ہے نتیش کمار کیونکہ پرساسن کا مکھیہ جو ہے کہتے ہیں نا کپتان کی جمعواری ہوتی ہے ہار کپتان کی تو جیت کپتان کی جیت کپتان کی تو ہار کپتان کی تو نتیش کمار کے ماتب پر اس سیکڑوں موتوں کا حساب کتاب ہے اور ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا چونکہ نتیش کمار یہاں پر مکھے منتری ہیں اور دو ہزار سولہ سے جب سے شراب بندی لاغو ہوئی ہے تب سے ان کی سرکاریں اس لئے سوال ان سے پوچھے جائیں گے اور انہیں جواب دینا ہوگا شکریہ آپ کانجمارہ اور دھننجے جی ہم سے بات کرنے کے لیے اس پر چرچا کر نکلے بحار میں جو یہ ذریلی شراب کا پورا کھیل ہے وہ لمبے سمیے سے ہی چل رہا ہے لگاتار اس پر خبریں آ رہی ہیں دو ہزار اکیس بائیس تائیس ان سب میں ایک پر خبریں آتی رہی ہیں کہ شراب بندی سے موت ہوئی ہے حالی میں دسمبر میں چپرا میں بھی موتے ہوئی تھی اور اس کا آکڑہ بڑھ کر ساٹھ تک پہنچ چکا تھا اور ابھی جو یہ موتیہاری میں ہوا ہے اٹھار تاری کو اس میں تیس سے زیادہ موتے ہوئی ہیں